شرک کے معاملے میں ایک لوگوں کو کنفیزن ہے تو یہ کہ شرک کے بارے میں ہے کہ جب تک جو بھی گناہ انسان کرے پاکی جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ انسان مارک کر دے گا لیکن ایک واحد گناہ جو ہے وہ شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ مارک نہیں کرے گا تو لوگوں کے اندر یہ کنفیزن بھی ہے کہ جو پیچھے وہ کٹے ہیں تو کیا آپ کو وہ توبہ کر کے چھوڑ دیں تو کیا اللہ انسان کو مارک کر دے گا جی بالکل کر دے گا توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک اور اس کی اقسام کا تو ایون مجھے بھی نہیں تھا پتا تو وہ تو جب اللہ نے سارا کچھ سکھانا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایون شرک سے اپنے آنکھوں کو بچانا جو ہے نا یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے یعنی آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے اور زیادہ سے بات ہے زندہ رہنا تو وہ کھانا پینا بھی ہے اکثر کھانے پینے کی چیزوں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور وہ ہر روز گھر میں آتی ہیں تو اللہ نے پھر جب بتایا مجھے تو پھر میں نے بھی کہا میں بھی موویز بغیرہ دیکھتا تھا تو جب اللہ نے سمجھایا کہ جو ایک فلم ہے وہ بھی ایک جہان ہے تو اس کا رب بھی صرف اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا تو اب اکثر آپ دیکھیں انڈین فلمیں تو میرے سے عالموں سارے ہی وہ ہوتی ہیں کہ ان کا سٹارٹ ہی باطل ہدا سے ہوتا ہے اور اندر بھی وہ باطل ہدا کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کے ہیرو نکام ہو رہا تھا تو باطل ہدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا اب یہ فلم ایک مسلمان نے دیکھی ہے وہ زبان سے جتنا مرضی کہ کہ میں نے دیکھا ہے یقین تو نہیں کیا لیکن وہ اگر اپنے اگلے کسی دوست کو شیئر کرتا ہے کہ یار اس کی یہ سٹوری تھی تم بھی دیکھنا فلم تو اس نے یقین کیا ہے کہ وہ جو کچھ فلم میں تھا وہ سب تھا حقیقت ہے تب ہی تو اگلے اپنے دوست کو ریکمنٹ کہہ رہا ہے کہ تم بھی دیکھو تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ جانے ان جانے میں شرک کر رہے ہیں اور بہت سے آپ انڈینز گانے دیکھ لیں ان میں تو وہ شرکی آقلمات بھی کہتے ہیں اور وہ مسلمان سنتے ہیں اور گاتے بھی ہیں تو یہ سارا جو شرک ہے نا یہ اس طرح سے پینٹریٹ ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں اور جس کو سمجھ آگئی ہے تو وہ توبہ کرے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو آئندہ بچائے تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے پوچھا تھا تو ایک ڈریم تھا جس میں میں کافی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بناو تو پھر بھی وہ میرے سے لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں ایسا ہوں جیسا ہوں اب تیرے سامنے ہو تو تو مجھے کئی ایسا ایسی بات بتا کہ جس کے کرنے سے تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے تو پھر اللہ نے کہا کہ قاسم تم یہ تین کام کرتے رو تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم جس جہان میں بھی ہوگے جہان کہیں بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا پہلا کام اللہ کہتا ہے کہ قاسم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا شرک کے علاوہ میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا تو اپنے آپ کو ہر حال میں شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے اور دوسرا اللہ نے کہا کہ صبح و شام میری یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تسبیح کرتے رہنا اور تیسرا کام اللہ نے بتایا تھا کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے رہنا تم یہ تین کام کرتے رو تو میرا تم سے وعدہ ہے تم جس جہان میں بھی ہوگے جہاں کئی بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں تو یہ تین کام اللہ نے نا ایک ڈریم میں بتایا یہ آلیٹی شہر ہے میرے خل وہ حمدہ کے ساتھ پوڈکاسٹ میں اچھا اس کے ساتھ شارٹس میں بننے گا ساتھ کا ایک لیکچر ہے شرک خفیہ شرک خفیہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں آٹھ ٹائم مال 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 آ رہا ہے تو آپ کا قدر مال ہے اللہ نہیں آتا ہے اس کے بارے میں اکتا ہے شرک خفیہ ہوتا ہے کالے پتھر کے اپرچونٹی چاہل رہی ہے اور اس کو اندھیرے میں جتنا پیچاننا مشکل ہے اتنا ہی مشکل وہ شرک کو پیچاننا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو کہ جس کے ذہن میں ہے ہی سارا کچھ مال تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے آخرت کا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر دنیا کی محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں گی جو آآ جینی دیکوریشن اور آرٹ کے نام پے Coleman's to Snap جو آآ جینی و جینی بن جبل کی سارا ہی تو ظاہر سی بات ہو آہآ آ آ آ آ آ آ آ Markus آآ آ آ آ آآ آ آآ آ آ آ آ آ اس کے بارے میں کہا کوئی چیز مسوی کسی ایسے کو کبھی لوگ اسی بڑا رہتے ہیں اس بارے میں کہا یہ بھی شیخ لوگ قسم نہیں ہے یا نہیں تو اس وغیرہ تو زیادہ سی بات ہے وہ بھی اسی چیز میں ہی آتی ہے میرے حیال سے آپ والی بات بلکل صحیح ہے کہ اللہ پہ بروسہ رکھنا چاہیے ان چیزوں پہ نہیں اللہ یہ جو کسی کی مدد کر سکتا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ جب وہ لو اس کے یوسف علیہ السلام کا جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کوئے میں پھینک رہے تھے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے تو اللہ ہی ان کے پاس تھا اور اللہ نے ہی ان کی مدد کی تو اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور میرے حال سے ہمیں ان چیزوں پہ نہیں رکھنا چاہیے بعض کہتے ہیں کہ عمران ہان وہ جو انگوٹھی گھوم آتا ہے اس میں بھی کوئی چیز ایسی وہ اس لیے اس نیت سے کرتا ہے تو میرے حال سے آپ کی بات بلکل صحیح ہمیں اللہ پہ تو عقل رکھنا چاہیے کارٹونز اب بچے شوک سے دیکھتے ہیں انسان کی بنائی بھی چیز ہے ہاں میں ایک ڈریم میں دیکھا تھا کہ ہم جو کافروں کے کریکٹرز ہیں جیسے یہ سپر مین بیڈ مین اور سپائیڈر مین تو ان کی جگہ ہم اپنے کریکٹرز مسلم کریکٹرز بناتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں نا وہ دیکھنے کی بجائے اسلامی کریکٹرز دیکھیں زیادہ سی بات ہے وہ بچپن سے دیکھیں گے سپر مین سپائیڈر مین تو اس میں وہ اپنا کلچر دکھاتے ہیں تو بچوں کی بچپن سے گروومنگ ایسے ہوتی ہے تو پھر بڑے ہو کے وہ پکے ہو جاتے ہیں اور ان کی ہی وہ سوچ بھی تقریباً ایسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم آہ میں نے دیکھا ہم اپنے کریکٹرز بناتے ہیں جی اچھی بات صحیح ہے کیونکہ بچوں کا معاملہ برا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ہاں اب وہ کھلونے ہیں اب ان میں شکلے بھی بنی ہوتی ہیں اور پھر بچے کھیلتے بھی ہیں تو جب وہ کھیل لیں تو آپ ان کو بوکس میں ڈال دیں اور اس کے اوپر کوئی کپرا ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں بچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہاں اگر کچھ نہیں ہے اس میں کوئی غلط بات تو آپ جی اور وہ بچے زیادہ صحت کر رہے ہیں تو انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ کھیلنے کے بعد علماری میں رکھ دینا یا اس کو چھپا دینا جب وہ کھیل لیں تو رکھتے ہیں